بسم اللہ الرحمن الرحیم دیو سٹورنٹس السلام علیکم آج کی ہماری کلاس ہے جیت پوکینکل تھرڈیئر کی اور سبجیکٹ ہے ہمارا ہڈرالیک اور ہڈرالیک مشین ہڈرالیک اور ہڈرالیک مشین کے ریلیٹر جو پریکٹیکل ہے ہم اس کلاس میں پرخارم کریں گے اور آج کا جو ہمارا پریکٹیکل ہے وہ ہے جیت ترمائن فلو ریٹ اٹسیز آف تو سیمیلر پانکس اپریٹنگ دا پرلل کنفیگریشن کہ دو پانکس ہیں ان کو ہم پرلل صورت میں جوڑ کے فلو ریٹ کی مختلف خصوصیات ہیں ان کو دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ہوتی ہیں ان کو مہین کریں گے پرابٹر کنفیلیشن کریں گے اس پریکٹیکل کے لیے جو ہم کپریکٹس درکار ہے نمبر فرس تیز ہے پرلل پانکس اسمبلی کہ دو پانکس ہوں گے ان کو ہم نے پرلل میں جائن کیا ہوگا پرابٹر اور نمبر ٹو پیل ہمارا ہڈرالک بینچ ہڈرالک بینچ کو ہم یوز کریں گے تاکہ ایک پراپر فلو ریٹ کے ساتھ جو ہم کو پانی مل سکے نمبر تھرڈ پیل سٹاپ بوچ کہ جتنے ٹائم کے لیے ہم نے اس کو یوز کرنا ہے اپنے اپریٹس کو اس میں سٹاپ بوچ کو یوز کرنے کے لیے کتنے ٹائم در کام نے اپنے اپریٹس کو چلایا ہے اور وہ واتر فلو کر کے ہم کا ٹائم پیس کرنے کے لیے اس کو ٹائم پیس کرنے کے لیے ہم کا ٹائم پیس کرنے تو ہوتی ہے اس کو ہم سٹاپ با چھوز کریں گے اس کے بعد آجاتے ہیں جس کی چھوڑی ہو چھوڑی کو دیکھتے ہیں پرالل پمپ سے ہوگا نمبر ایف ٹو پنپس آر کنیٹر پرالل پرالل پر دو پنپس کو آپس میں پرالل 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 تریقے ساتھ جوڑیں دے ہیڈ اکراس اید پمپ دونوں پنپ کے اوپر جو تبدیلگ کا ساتھ جنپ پرالل 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 ہو آجاتائیاب کے میںئے پرف سے پرت علم آر پرالل پرامز دونو ہوزگگا جو ڈائیا ہے وہیے دونو سیم ہونا چاہیے یہ نا کہ ایک ہے کہ پمپ کے اوپر جو لے کے جارہاں کو اس کو لیگوڈ دوسرے کیلئے ڈائیا اور اور دوسرے کیلئے ڈائیا اور دوسرے کیلئے ڈائیا اور اس طرح پرپر کلیوز نہیں ہیں ان میں جو ہزگگا پر سمان کریں وہ پرپر ڈائیا کریں چاہیے In the panel pump, operation of flow rate does not increase theгорchation to number of pump switch in کہ جو آپ یوز کر رہے ہیں پمپ اس کے اوپر جو بھی آپ نے لیکوڈ دیا ہے اس لیکوڈ کا جس وقت تک ابھی آپ نے پمپ اپ ریٹ نہیں کروایا لیکن اس سے پہلے پہلے جو آپ کے پاس فلو ریٹ ہے وارٹر کا وہ سیم ہونا چاہیے نہ ہو کہ ایک ٹائم پر فلو ریٹ زیادہ آ رہا ہے دوسرے پر کام آ رہا ہے اس لیے آپ پر آپ پر جو ہے نا اس کو وارڈالک بینچ کو یوز کر رہے ہیں تاکہ اس کے پیچھے جو پمپ لگا ہوا سمرسی پر پمپ وہ جو وارٹر کا فلو کروا ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو یوز کر رہے ہیں نمبر اس کے پیچھے جب ہم پر اس پرلل پمپ کو استعمال کریں گے تو ہمارا پریشر وہ سیم رہے گا اس میں کسی قسم کا کوئی بھی چینجن نہیں آئے گی بکارہ جو ہمارا فلو ریٹ ہے وہ بڑھ جائے گا اس نے کہا آپ پرسید ہے کہ کس طرح سے ہمارا یہ کام برکنگ کر رہے ہیں سارا کسارا اپریٹس نمبر فرسید ہے پرسید ہے نمبر فرسید ہے ہمارا ہمارا پریش کس طرح ہے ہمارا ہڈالک بینچ ہے ہڈالک بینچ کی ہماری پاپ کی جو اسمبلی ہے اس کو جانا ہم لے کے جائیں گے وہ بینچ کی رائٹ سائٹ کی طرف اور اس کو رائٹ سائٹ کی طرف کنیکٹ کریں گے پاپ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے پاپ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے پاپ کے ساتھ ہمارا کنیکٹ کریں گے پاپ کے joint こnelاند کنیکٹ کنٹرول باب ہیں پاپ کے لئے ہم cop zelfs شروع کریں گے بلی کرنے کے بعد ہم نے جو میری اکیئے دینی بشیر کنی ہے وہ سب سے پہلے ہای ہم پمپ جو میری رہی ہیں کے بعد جب پھر essage aware m س م ہ د م 枕 ہ ہ нее و ود ہ تو مجھے کریں گے کہ جو اتنے ٹائم میں ہمیں وارٹر فلو کروایا ہے وہ کی اس کا فلو ریٹ کیا ہو اس کا فلو ریٹ پراپر نکالیں گے انشاءاللہ ڈیکس جب کلکولیشن کریں گے تو جو فلو ریٹ نکالا سیکھیں گے کس طرح سمجھ لکاتا ہے اس کے بعد نمبر فائیو ہے جی سلونی کلوز در دستانز کنٹرول والف تو اکٹین ایڈی نوڈا پریشن گیج جو آپ کے پاس گیج ہیوز ہو رہی ہے گیج کے اوپر جو بھی ویلیوز آ رہی ہیں ان کو ساتھ ساتھ نوڈ کرتے جائیں ایڈجسٹن کا سب ڈرینڈ بالف تو کپریٹ ایکسپیرمیٹ کن بی کریڈ آؤٹ دا ڈیفرنٹ سیٹک سسٹم پر ایش ہے کم زیادہ کریں اپنی مرضی کے ساتھ اور ان طرح ڈیفرنٹ پریشن کے اوپر ڈیفرنٹ سسٹم میں آپ ڈیفرنٹ فلو ریٹ کے ساتھ ڈیفرنٹ فلو ریٹ کے ساتھ جو بھی ویلیوز آ رہی ہیں ان ویلیوز کو میئے کر رہے ہیں اور ان ویلیوز کو میئے کرنے کا نیکس انشاءاللہ جب کلکلیشن کریں گے تو اس میں جو جو چیزیں ہیں جو بھی کلکلیشن آپ نے کرنی ہی ہے ان سب کو جانا پراپر نکالنا ہے انشاءاللہ جب نیکس پریڈ میں آئے گے نیکس کلاس میں ہوں گے تو اس کو جانا کلکلیشن پراپر کرنا سکھیں گے اور ایکسپریمنٹ کر کے بھی دیکھیں گے تبدہ کے لیے اللہ حافظ